اوم شانتی آج کی مرلی میں بھاوہ نے یاد سے سمبندت جو پوائنٹ بتائے ہیں تو وہ قریب دس پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں یہ سب سے پہلا پوائنٹ آج کی مرلی میں جو سار روپ میں بھی ہے وہ ہے میٹھے بچے یاد کی یادرہ سے ہی تمہاری کمائی جمع ہوتی ہے تم گھاٹے سے فائدے میں آتے ہو ویسو کے مالک بنتے ہو پوائنٹ نمبر ٹو شروع ہوتا ہے بابا نے کہا باپ کہتے ہیں یوگ اکثر کام میں نہ لاؤ باپ کو یاد کرو وہ ہے آتماوں کا باپ پرم پتاپ پتت پاون اس پتت پاون کو ہی یاد کرنا ہے پوائنٹ نمبر ٹری بابا نے کہا باپ کہتے ہیں تے کے سب سمبند چھوڑ ایک باپ کو یاد کرو آپ ہوئے مر گئی دنیا دے سہیت تے کے جو بھی سمبند آدھی دیکھنے میں آتے ہیں ان کو یاد نہیں کرو پوائنٹ نمبر ٹری بابا نے کہا ایک باپ کو ہی یاد کرو تو تمہارے پاپ جل جائیں گے پوائنٹ نمبر ٹری بابا نے کہا اب باپ سب کٹ کر انہیں کیسے جمع ہوں باپ کی یاد سے ہی جمع ہوں گے آتما میں من بودھی ہے نا تو آتما کو بودھی سے یاد کرنا ہے ہم آتماوں کو بابا کو یاد کرنا ہے بودھی سے اوم شانتی پوائنٹ نمبر ٹری بابا نے کہا تم کو ان درمہ کو یاد نہیں کرنا ہے یہ تو دے داری ہے تم کو یاد کرنا ہے ویدہی کو تمہاری آتما پتت بنی ہے ان کو پاون بنانا ہے پوائنٹ نمبر سیون بابا نے کہا میٹھے میٹھے روحانی بچوں باب کو یاد کرو تمہارے جو گروہ لوگ ہیں وہے بھی سب دے داری ہیں ابھی تم آتماوں کو اور ماتما باب کو یاد کرنا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ بابا نے کہا ابھی تم پننے جمع کرتے ہو یوگ پل سے پاپوں کو ختم کرتے ہو اس یاد کی یادرہ سے ہی تم ویسو کے مالک بنتے ہو پوائنٹ نمبر نائن بابا نے کہا اب باپ آتماوں کو کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو تو تمہارے پاپ کٹ جائیں گے تم شتو پردھان تھے اب تمو پردھان بنے ہو گھاٹا پڑا ہے پھر جمع کرنا ہے پوائنٹ نمبر ٹین بابا نے کہا آبتے تو بہت آنے کی ہیں پھر اس سمیں تم یاد کی یادرہ میں رہ نہیں شکیں گے کیونکہ ہنگامہ بہت ہو جائے گا اس لیے باپ کہتے ہیں اب یاد کی یادرہ کو بڑھاتے جاؤں تو پاپ بھسم ہو جائیں اور پھر جمع بھی کرو تو یہ ٹوٹل دس پوائنٹ آج کی مرلی میں بابا کے یاد کے تھے اوم شانتی اوم شانتی بابا کی فل مرلی سنتے ہیں اوم شانتی اوم شانتی آج سات اگست دو ہزار چاو بیس بابا کے مہا واکھیں ہیں میتھے بچھیں یاد کی یادرہ سے ہی تمہاری کمائی جمع ہوتی ہے تم گھاٹے سے فائدے میں آتے ہو وشو کے مالک بنتے ہو پشن ہے ست کا سنگ تارے کس سنگ بورے اس کا ارث کیا ہے اتر ہے جب تم بچوں کو ست کا سنگ ارثات باب کا سنگ ملتا ہے تب تمہاری چڑتی کلا ہو جاتی ہے راوڑ کا سنگ کس سنگ ہے اس کے سنگ سے تم نیچے گرتے ہو ارثات راوڑ تمہیں ڈوبوتا ہے باپ پار لے جاتا ہے باپ کی بھی کمال ہے جو سکن میں ایسا سنگ دیتے جس سے تمہاری گتی سدگتی ہو جاتی ہے اس لیے اسے جادوگر بھی کہا جاتا ہے اوم شانتیں بچے یاد میں بیٹھے تھے اس کو کہا جاتا ہے یاد کی جاترہ باپ کہتے ہیں یوگ اکشر کام میں نہ لاؤں باپ کو یاد کروں وہ ہے آتماؤں کا باپ پرمپتہ پتت پاون اس پتت پاون کو ہی یاد کرنا ہے باپ کہتے ہیں دہ کے سب سمبند چھوڑ ایک باپ کو یاد کرو کہتے ہیں نا آپ موئے مر گئی دنیا دہے سہت دہ کے جو بھی سمبند آ دیں دیکھنے میں آتے ہیں ان کو یاد نہیں کرو ایک باپ کو ہی یاد کرو تو تمہارے باپ جل جائیں گے تم جنم جنم آنتر کی باپ آتمائے ہونا یہ ہے ہی باپ آتماؤں کی دنیا ستی یگ ہے پنے آتماؤں کی دنیا اب باپ سب کٹ کر پنے کیسے جماہوں باپ کی یاد سے ہی جماہوں گے آتماؤں میں من بuddھی ہے نا بچوں کو دہت کا سکھ دیتے ہیں پورے سب کٹوں کے جنگل کو پتت بنی ہے پوٹر آتماؤں ہے باپ جہ بھی سب دہت کا سکھ 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 دہت کا سکھ سکھ دہت کا سکھ دہت کا سکھ دہت کا سکھ دہت کا سکھ 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 خوف جب maioria tones пап سکھ گھڑی ND سیڑھی چڑھتے ہیں میں ایک دم فٹ سے پھر سیڑی اترنی ہے جو مسل باپ کہتے ہیں میں سرو کی صدگتی کرنے والا ہوں منوشے منوشے کی صدگتی کرنا سکیں کیونکہ وہاں ویکار سے پیدا ہوتے ہیں پتت ہیں باستو میں شری کرشن کو ہی سچا مہاتما کہہ سکتے ہیں یہ مہاتما لوگ تو پھر بھی ویکار سے جنملے سر سنیاز کرتے ہیں وہ ہے تو ہے دیوتاں دیوتائیں تو صدیو پوتر ہے ان میں کوئی ویکار ہوتا نہیں ان کو کہا ہی جاتا ہے نرویکاری دنیا ان کو کہا جاتا ہے ویکاری دنیا نو پیوریٹی چلن کتنی خراب ہے دیوتاوں کی چلن تو بڑی اچھی ہوتی ہے سب ان کو نمستی کرتے ہیں کیریکٹرز انہوں کے اچھے ہیں تب تو اپاویتر منوششے ان پاویتر دیوتاوں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں ابھی تو لڑنا جھگڑنا کیا کیا لگ پڑا ہے بڑا ہنگامہ ہے ابھی تو رہنے کی بھی جگہ نہیں چہتے ہیں منوششے کم ہوں پرانتو یہ تو باپ کا ہی کام ہے ستیوگ میں بہت تھوڑی منوششے ہوتے ہیں اتنے سب شریروں کی جس نے انہوں کو ایسا بنایا جان دے نہ سکیں پاویتر بننے کے لیے ان کا ہے حد کا سنیاز وہے ہیں حرثیوگی یہ ہے راجیوگ راجائی پرابت کرنے کے لیے باپ تم کو یہ راجیوگ سکھلاتے ہیں باپ ہر پانچ ہزار ورش بعد آتے ہیں آدھا کلپ تم راجائی کرتے ہو سکھ میں پھر راون راجے میں آہستے آہستے تم دکھی ہو جاتے ہو اس کو کہا جاتا ہے سکھ دکھ کا کھیل تم پانڈووں کو جیت پہناتے ہیں اب تم ہو پنڈے گھر جانے کی یاترہ کراتے ہو وہے یاترہیں تو منشی جنم جنمانتر کرتے آئے ہیں اب تمہاری یاترہ ہے گھر جانے کی باپ آ کر سب کو مکتی جیون مکتی کا راستہ بتاتے ہیں تم جیون مکتی میں باقی سب مکتی میں چلے جائیں گے ہاہاکار کے بعد پھر جائجائکار ہو جاتی ہے اب ہی ہے کلیوگ کا انت آفتیں تو بہت آنے کی ہیں پھر اس سمیں تم یاد کی یاترہ میں رہ نہیں سکیں گے کیونکہ ہنگاما بہت ہو جائے گا اس لیے باپ کہتے ہیں اب یاد کی یاترہ کو بڑھاتے جاؤں تو پاپ بھزم ہو جائیں اور پھر جماں بھی کروں ستو پردھان تو بنوں باپ کہتے ہیں میں ہر کلپ کے پرشوتم سنگم یک پر آتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا سا برامبھڑوں کا یگ ہے برامبھڑوں کی نشانی چھوٹی ہوتی ہے برامبھڑ دیوتا شتریے ویشے شودر یہ چکر پھرتا ہی رہتا ہے برامبھڑوں کا بہت چھوٹا کل ہوتا ہے اس چھوٹے سی یگ میں باپ کر تم کو پڑھاتے ہے تم بچے بھی ہو تو سٹیوڈینٹ بھی ہو فالوورز بھی ہو ایک کے ہی ہے ایسا کوئی منوش ہوتا نہیں جو باپ بھی ہو شکش شکش دینے والا ٹیچر بھی ہو سرشتی کے آدھی مدھے آنت کا جھان دیتا ہو پھر سات میں بھی لے جائے ایسا کوئی منوش ہو نہ سکے یہ باتیں ابھی تم سمجھ تے ہو ستیوگ میں بھی پہلے پہلے بہت چھوٹا جھاڑ ہوتا ہے باکی سب شانتی دھام میں چلے جائیں گے باپ کو کہا جاتا ہے سر کا سد گتی دات باپ کو بلاتے ہے ہی پتت پاون بابا آؤ دوسرے طرف پھر کہتے ہے پرمات ما کتی بلی پتھر ٹھک کر سب میں ہے بے حد کے باپ کا اپ کار کرتے ہے باپ جو وشو کا مالک بناتے ان کو defame کرتے ہے اسے ہی کہا جاتا ہے راوان کا سنگ دوش ست کا سنگ تارے کو سنگ ڈوبوی جب جب تک نیرہ کاری دنیا سے سب آت مائی آ جائیں گی تب تک تم امت ہان میں بھی نمبر وار پاس ہوتے جائیں گے ان کو کہا جاتا ہے روحانی کولج روحانی باپ روحانی بچوں کو پڑھانے آتے ہے رامن راج آیا تو پھر شریر چھوڑ اپویتر راج بنے اور پویتر دیوتاؤں کے آگے ماتھا ٹیکنے لگے آتما ہی پتت اتھو پاون بنتی ہے آتما پتت تو شریر بھی پتت ملتا ہے سچے سونے میں خاد پڑتی ہے تو خاد کا جیور ہو جاتا ہے اب آتما سے خاد نکلے کیسے یوگ اگنی چاہیے بیٹھے ہو آگے تھے کام چتا پر باپ جان چتا پر بٹھاتے ہے سوائے جان ساگر باپ کے اور کوئی جان چتا پر بٹھا نہ سکے منش بھاک دیمار گمیں کتنی پوچا کرتے رہتے ہیں لیکن کس کو جانتے نہیں ابھی تم سب کو جان گئے ہو تم سب دیوتا بنتے ہو پھر پوچا کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب رامل راج شروع ہوتا ہے تب بھاک تی شروع ہوتی ہے اچھا مِتھے مِتھے سکھی لدے بچو برطی مات پتا باپ دادا کا جات پیار اور گوڈ مارنی روحانی باپ کی روحانی بچ کو نمستے روحانی بچ کی روحانی باپ دادا کو گوڈ مارنی اور نمستے دھارنا کے لیے مُکھے سار ہے پہلا سزاؤں سے مُکت ہونے کے لیے ویجی مالا کا دانا بننے کا پورش شارت کرنا ہے روحانی پندابن سب کو شانتی دھام گھر کی یاترہ کرانی ہے دوسرا یاد کی یاترہ کو بڑھاتے بڑھاتے سب پاپوں سے مُکت ہو جانا ہے یوگ اگنی سے آتما کو سچا سونا بنانا ہے ستو پردھان بننا ہے وردان ہے ہر گھڑی کو انتیم گھڑی سمجھ سدا ever ready رہنے والے تیور پورش شارتی بھول اپنی انتیم گھڑی کا کوئی بھروسا نہیں ہے اس لیے ہر گھڑی کو انتیم گھڑی سمجھ تے ہوئے ever ready رہو ever ready ارثات تیور پورش شارتی ایسے نہیں سوچو کہ ابھی تو وناش ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا پھر تیار ہو جائیں گے نہیں ہر گھڑی انتیم گھڑی ہے اس لیے سدا نر موہی نر وی کلپ نر وی ارث وی ارث بھی نہیں تب کہیں گے ever ready کوئی بھی کار رہے ہوئے ہو لیکن اپنی ستھیتی سدا اوپرام ہو جو ہوگا وہ اچھا ہوگا سلوگن ہے اپنے ہاتھ میں لاؤ اٹھانا بھی کروڈ کا انش ہے اوم شانت